وارت کی کیا بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ وارت کا کیا تعلق ہے ہمارا ایک چھوٹا سا ملک ہے وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اس کی اکانومی اس کا ہر چیز وہ جو مرضی کر سکتا ہے بادشاہ بادشاہ اس ملک میں جو مرضی کر سکتے ہیں پوری دنیا میں جتنی سپر ہیں جتنی سپری دیسکوری امیتر اگر ہم مسلمانوں کی وہ ازادت نیکال دیں دنیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اتنا کچھ ازادات کیا اتنا کچھ کچھ سپری دکور کیا ہے مسلمانوں نے تو علامہ اکبال نے کہا تھا کہ وہ محظہ سے تمامانے میں مسلمان ہو کر ہم رسوا ہوئے اتار کے کنہ ابھی ابھی تک نہیں میں مانو گا کہ یہ سچ ہے کیونکہ ابھی تھوڑا ٹائم گزرنے دے تھوڑا ٹائم چلنے دے کیونکہ جب امریکہ نے کہا تھا کہ ہم سمیس میں پہنچے ہیں چاند کے اوپر تو اس کے بعد کوئی انہوں نے نیکسٹ سیوری کوئی نہیں پیش کی کہ ہم دوبارہ گئے ہیں یا اس سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے یا وہاں پہ ہم نے کوئی شپ کرنے کا سوچ رہے ہیں انسان کو کیونکہ اپنے تکنولوجی پہلے سے زیادہ ہوگی ہے تو امریکہ نے دوبارہ سے چک کر کے بیٹھ گیا جیسے کہ وہ گیا ہی نہیں ہے جیسے اور آج کے اس ویڈیو کا جو ٹوپک ہے جی ہاں وہیں کچھ جو پاکستانی لوگ ہیں وہ یہ بول رہے ہیں کہ اگر مسلم نہ ہوتے یا پھر مسلم سینٹیسٹ ویڈینک ویڈینک نہ ہوتے تو آج دیس اس ترقی پر نئی ہوتا کیا ہے پورا ویڈیو ویڈیو کو جانیں گے اوریجنل ویڈیو کے لنک آپ کو ملیں گے ڈسکرپشن میں تو ان کے چینل کو بھی سسکرائب بھیجائے اس چینل پر نئے ہو تو ان کو بھی سسکرائب کر لینا ساتھی ساتھ جو پاکستانی لوگ ہیں اب یہ بھی بولتے میں نجار آ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس طریقے کی آلت کے جمعیدار صرف اور صرف ہم ہیں کیونکہ اگر ہم نے سو سمجھ کر پھیس لے لیے ہوتے یا پھر ہمارے یہاں پر بھی جو کھانے کی پروبلم ہوئی ہے وہاں پر آٹا نہیں ہے کھانے کو ہر چیز کے باؤ بڑے ہوئے ہیں اس کا کرن ہم خود ہیں اور آگے کیا یہ پورا معاملہ آپ دیکھے گا ویڈیو کو انڈ تک ملتے ہیں سر کچھ دن پہلے جب آپ ہمیں ملے تھے اور ہم نے آپ سے چندریان 3 پر بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ سب فیک مشن اس کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے لہٰذا آپ اس مشن کو مانتے نہیں ہے کیا بھی بھی آپ کے یہی رائے ہیں یا تبدیل ہو گئی ہے دیکھیں رائے تو اپنی ہر بند اپنی دے سکتا ہے لیکن میری رائے تو ابھی بھی یہی ہے کیونکہ ابھی تک مجھے پروف نہیں ملا مجھے آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ نہیں گئے تو میں کہوں گا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ گئے ہیں سر اتنی پکچرز ہیں اتنی ویڈیوز ہیں اور سب سے انٹرسٹنگ بات جو سب سے بڑا ثبوت اس مشن کے لینڈنگ کو لائیو دکھایا گیا ہے تمام ٹی وی چینلز پر انڈیا کے یوٹیوب چینلز پر اور ایون کے انٹرنیشنلی پاکستان میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ بروڈکاسٹ کریں گے لیکن ہو نہیں سکا یہ لائیو مشن پوری دنیا نے دیکھا ہے میرا کہلہ اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ لائیو جو ٹرانس مشن ہے یا ویڈیوز ہیں یا فوٹوز ہیں وہ تو فیک بھی بن سکتی ہیں وہ تو فیک بھی بنائی جا سکتی ہیں سٹوڈیو میں بھی بنائی جا سکتی ہیں بلکہ میں پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ جو امریکہ نے جو بیجا تھا وہاں پہ فوٹو بنائے تھے ان کے جو ہلمٹ تھا ہلمٹ کی شیشے کے اوپر وہ جو لائٹ جیسے آپ کے سامنے لائٹ لگی ہوئی ہیں وہ لائٹ کی نظر آرہی تھے ہلمٹ کی شیشے کے اندر وہ لائٹ نظر آرہی تھے کہ وہاں سے ثبوت پکڑا گیا امریکہ کہ یہ فیک نیوز ہو سکتی ہے یہ فیک تصویر ہو سکتی ہے کہ یہ تو سٹوڈیو میں بنائی گیا وہاں پہ لائٹ پڑ رہی تھی سٹوڈیو کی ہلمٹ کے اندر جو جس بندے کی تصویر بنا رہے تھے لیکن یہ ہے کہ ایک بندے نے جس بندے نے یہ ویڈیو بنایی تھی اس ہی نے اس کا پروف دیا تھا کہ یہ جو ہے اس وقت کامرے کامرہ دیسے ہوتے تھے کہ اس اس طرح کی افیکٹس آ جاتے تھے پکڑ کے اندر تو کامرے کی کوالیٹی اچھی نہیں ہوتے تھے تو انہوں نے چھ سات آٹھ ایویڈنس بتایا کہ یہ فیک ہو سکتی ہے وہ امریکہ کی لیکن پھر بعد میں انہوں نے ایک ایویڈنس دے تھے کہ یہ فیک نہیں ہے یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی کہ فیک ہے لیکن یہ اوریجنل ہے تو ایسے ہی انڈیا کا ہے انڈیا کا بھی فیک ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں انڈیا کا سپیس سائنس مشن جو ہے وہ ریکارڈ پر ریکارڈ قائم کر رہا ہے انڈیا کی سپیس سائنس مارکٹ کی ویلیو ایک دن میں تیرہ ہزار کروڑ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اب آپ دیکھیں ہمارا ہم سائے ملک بھارت جس کے دن پر دن موشت میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کا حال دیکھیں آپ نے کہا فیک مشن ہے یا میں بیس کو مانتا نہیں ہوں کم سے کم وہ ایفرٹ تو کر رہے ہیں کچھ تو کر رہے ہیں ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھیں دن پر دن ہمارے ملک کی موشت وہ خسارے کا شکار ہو رہی ہے ہم کہاں پر کھڑے ہیں دوسرے پر تو ہم تنقید کر لیتے ہیں لیکن اپنے گرے بان میں نہیں چھانگتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں شکریہ ہے کہ بھارت جو دائرے کے بھارت اتنا کچھ کر رہا ہے اتنا ساری دنیا میں نمبر ون چل رہا ہے وہ بھارت کی کیا بات کرتے ہیں ہمارا ہمارے ساتھ بھار کا کیا تعلق ہے ہمارا ایک چھوٹا تھا ملک ہے وہ پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے اس کی اکانومی اس کا ہر چیز وہ جو مرضی کر سکتا ہے بادشاہ بادشاہ اس ملک میں جو مرضی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی اب دیکھیں بڑے بڑے ملک ہیں وہ چھوٹے ملکوں کو کھا رہے ہیں جس طرح بڑیاں مچھلی ہیں چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہیں یہ نظام چل رہا ہے اسی طرح ہی چلتا رہے گا سر آپ کو پتہ ہے بھارت نے چندریان 3 مشن کیا ہے وہ ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہا ہے انڈیا کی جو سپیس سائنس کی مارکٹ ہے اس کی ویلیو ایک دن میں تیرہ ہزار کروڑ بڑی ہے انڈیا کے سپیس مشن کے بعد کیا کہیں گے کہ بھارت کیا گے ہماری ہمارے ہم لوگ پیدا کیا کر رہے ہیں مکبر اور بایمان اس ملک میں مکبر اور بایمان کے لئے کچھ نہیں پیدا کیا ہم نے وہ دنیا ترقی کر رہی ہے ہم مکبر اور بایمان پیدا کر رہے ہیں انہوں نے ان کے دادہ پرتادوں نے ہمیں انگریزوں کے آگے بیچا وہ ہی ہمارے اوپر آج کل مسلط ہیں وہ ہی موجیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو بیل دے رہے ہیں بس لگتا ہے پاکستان کے حالات سے کافی پریشان ہیں حالات کیا پاکستان ختم ہو چکا ہے صرف ہم ایسے ہی کیسے کہ بساکھیوں کے کھڑے ہیں بس جتنا کچھ ہے بس وہ کھائیں بھی ہیں گے اس کے بعد ختم اللہ حافظ کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو آج ہمارا ہمسایا ملک بھارہ جس نے ستر سال پہلے ہمارے ساتھ ہی انگریزوں سے غلامی حاصل کی اور ہم نے ایک دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بھارت سے پاکستان کو لگ کر لیا کہ ہم نے ایک حضاد اور خودمختار اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانا ہے آج وہ چاند پر جا رہے ہیں اور ہمارے ملک میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے دیکھیں جی ہم نے وہی میں بات میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہم نے سوائے چاند پہ جانا تو بڑے دور کی بات ہے ہم تو بہیمان اور یہ پیدا کر رہے ہیں بہیمان اور ایک دوسری کی مکبری کرنا یہ پیدا کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے آج پاکستان کی حالت کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ ستتر سالوں میں بھی ہم اس کو ایک مکمل ریاست نہیں بنا سکتے ہیں آئی دیازم نے بھی جو آخری انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں بھی اس نے کہا تھا میری جے میں چند سکھوٹے سکھے ہیں انہوں نے بھی کہا تھا تو یہ خوٹے سکھے آج ہمیں پر بات کر دیا جنہوں نے دوستو آئیوک کی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا جیسے کی آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جس طریقے سے ایک نائلہ پاکستانی ریپورٹر ہے وہ وہاں کے لوگوں کے پاس جاتی وہ پوچھتی ہے کہ بھارت کو آجاد ہوئے ستر سال ہو چکے جہیں بھارت چاند پر چلا گیا ہے تو ہم پاکستانی آج آٹے اور ان کے لیے ہی لیڈ رہے ہیں پیٹرون کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہیں یہاں کے چاچا ہے پاکستانی سخص وہ خود یہ بول دیا ہے کہ ہم پاکستان کی اس آلت کے جمعیدار ہم خود ہے کیونکہ ہم نے جو ہمارا دیش ہے وہاں پر صرف نہ ہی کوئی ٹیکنولوجی ایسی بنائی ہے اور نہ ہی کچھ ایسا کیا ہے جس سے دیش ترقی کرے اور وہاں پر روزگار بھی نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بولایا ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے یہاں سارے کے سارے لوگ ہے وہ سب کچھ اس نیتی سے ہے آتنگواد کی نیتی ان کی ہے سب انہوں نے جو ہے قدار منائے ہیں یا پھر یہ ہے کہ مغبیر منائے ہیں تو یہ سب جو چاچا ہے وہ بول رہے ہیں تو کیا ہے آپ کی رائی کمنٹ بوکس کھالی ہے تو آپ بھی پاکستانیوں کے بارے میں جو بھی بولنا چاہے وہ بول سکتے ہیں خیر آئیوب کی ویڈو آپ کو پسند آئے گا پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سسکر جروع کر دینا کیونکہ آپ کا بھائی ایسی نولیج اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ویڈیو لے کے آتا رہتا خیر ملتا ہے ایسی نئی ویڈیو میں تابتا کے لئے جائیں گھواتے ماتران